موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حواتین و حضرات ہیلتھ ٹیپس این اردو میں آپ کی باجی حاضر ہے میں آپ کو پنڈلیوں کے بارے میں جو بتا رہی ہیں جو پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے یعنی کہ گھڑنوں کے اور ٹانگوں جو پاؤں ہوتے ہیں ایڑیوں کے اوپر جو پنڈلیوں ہوتے ہیں بیچ میں گھڑنوں کے اور ایڑیوں کے بیچ میں جو درد پر کچاؤ ہوتا ہے اور رگیں کھشتی ہیں تکلیف دیں ہوتی ہیں اور سوچ جاتی ہیں ورم آ جاتا ہے تو میں اس کے درد کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں جو میں اس کا لے کر آئی ہوں یہ پنڈلیوں کے درد کے بارے میں ہیں اور یہ نہایت آزمودہ آسان دے اور بہت بھی فائدہ مند ہیں کیونکہ جن لوگوں نے بھی استعمال کیا ان کا بہت فائدہ ہوا ہے تو ناظرین آپ بھی استعمال کر کے دیکھنا آپ کی پنڈلیوں میں ہمیشہ کے لئے درد ختم ہو جائے گا یہ نسک آزمودہ ہے اور جن کو بھی بتایا ان کو بہت فائدہ ہوا ہے اور یہ آسان چیزیں ہیں اور یہ پنسالی کے دکان پر آپ کو آسانی سے مل جائیں گی اور یہ بہت ہی جو میں آپ کو فرمولے بتاتی ہوں بہت ہی نہایت ہی آسان اور بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں دیکھیں ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے نسیاسے ہوتے ہیں جو بہت 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 بڑے بڑے ہوتے ہیں جو کہ دوائی کے نام لینے بھی مشکل ہوتے ہیں مگر میں جو دوائی آپ کو بتاتی ہوں ان کے نام بلکل آسان بھی ہوتے ہیں اور آپ دکھا بھی سکتے ہیں دکاندار کو جا کر کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو آپ کو اس لینے میں آسانی رہے گی اور آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور میرے جو گریلو چیزیں ہوتی ہیں وہ بزار میں بہت آسانی مل جاتی ہیں اور آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے اور آپ کو بہت ہی فائدہ بھی ہوتا ہے ان چیزوں سے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی بزار میں خریدتے ہوئے تو ناظرین میں آپ کو بتا رہی ہے پنٹلیوں کے بارے میں جو کہ پنٹلیوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے چلنے میں مریض کو بہت پریشانی ہوتی ہے سوتے میں ایک دم ان کی رگیں کھچ جاتی ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا جیسے رگیں ٹوٹ جائیں گی تو خوادی نظرات ایسے مریضوں ہیں ان کو اتنا ہی میں نہایت بہت ہی فائدہ مدن اس کا بتا رہی ہوں اور آپ یہ کر کے دیکھیں دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ ان کو یہ بنا کے دینا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ کلونجی ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مہند ہے اور یہ موت کے علاوہ اس میں ہر اللہ تعالی نے شفا موجود رکھی ہے اس میں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے جو کہ یہ بہت ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی نہایت اندال فاظوں میں بتایا ہے کہ کلونجی کا استعمال گھر میں ضرور کریں اور کلونجی اپنے کھانوں میں ضرور استعمال کیا کریں جو کہ ہم اپنے سنت کے مطابق اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور یہ بہت دوائی کے طور پر بہت فائدہ مند ہوتی ہے تو خوادی نظرات یہ دیکھیں یہ سورنجان شیری ہے یہ اسگا لاغوری ہے دیکھیں ناظرین یہ لکڑی کی طرح ہوتی ہے یہ اسگا لاغوری یہ سورنجان شیری اور یہ دیکھیں یہ ہرڈ ہے چھوٹی ہرڈ ملتی ہے آپ کو چھوٹی لینے بڑی ہرڈ ملتی ہے بڑی لینے دونوں کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے میرے پاس ہی چھوٹی ہرڈ ہے جو میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ بہت سخت ہوتی ہے اس کو پہلے آپ کوٹ لینا اچھی طرح پھر آپ گرینڈر میں ڈالنا ایک ساٹھ گرینڈر میں نہیں ڈالنا تاکہ آپ کے گرینڈر خراب نہ ہو نقصانہ ہو اور آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح کوٹ لینا ہے مام دستے میں کوٹ کے پھر آپ گرینڈر میں استعمال کر سکتے ہیں اس کا آپ نے چاروں چیزوں کا آپ نے پاورڈر بنانا ہے ناظرین جب اس کا اچھی طرح پاورڈر بن جائے تو آپ نے جو مریض ہے جس کے پنڈلیوں میں درد ہے آپ جو موٹے لوگ ہیں ان کو تو آپ نے پانی سے دینا ہے نیم گرم پانی سے اور جو کمزور لوگ ہیں ان کو آپ نے نیم گرم دودھ سے دینا ہے ناظرین ان کو طاقت بھی ملے گی دودھ سے اور وہ سیحت مند بھی ہو جائیں گے اور ان کی درد بھی ختم ہو جائے گی اور جو موٹے ہیں ان کے وزن پڑتا ہے ٹھانگوں میں گھٹنوں میں وزن پڑتا ہے وہ چل نہیں پاتے تو ان کو پانی سے دیں تو یہ ناظرین ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے آپ نے موٹے لوگوں کو آپ نے پانی سے دینا ہے اور کمزور لوگ جو ہیں ان کو آپ نے دودھ کے ساتھ دینا ہے تاکہ ان کی کمزوری بھی چاہتی دے گی ان کو آرام بھی آئے گا ان کو فائدہ بھی ہوگا ان کو چلنے میں آسانی بھی ہوگی تو ناظرین آپ نے میری ویڈیو کو دیکھ کر کمنٹ ضرور کیا کریں میں بہت آپ کی شکر گزار ہوا ہمیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ دوسروں کو یہ بتائیں ان کو بھی فائدہ ہو یہ صدقہ جاریہ ہے جو کہ مریض ایک دوسرے کو بتاتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری دعا آپ کے ساتھ ہیں آپ نے باجی پریوین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ